اسلام علیکم پرینٹس فارمرز اینڈ اسٹوڈینٹس میں ڈاکٹر جاوید آج آپ کو ایک نیا اور یونک کیس آپ سے ڈسکس کروں گا یقینا یہ کیس آپ کی فیلڈ میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کانکریٹ بریڈ کی ایک جو ہیفر ہے جو ینگ ہیفر ہے اس کو کیا ہوا ہے آپ کو ہم دیکھائیں گے یہ دیکھیں یہ جانور کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے پلیڈی ڈاریا بھی ہے اور جانور کو ٹیمپریچر بھی ہے ون زیرہ فور ون زیرہ فائف ٹیمپریچر ہے یہ دیکھیں پیور بلیڈ اور ویٹ سی میل اور اس کو آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ جانور اگر اٹھتا ہے تو دو منٹ بھی کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ان کی دیکھیں ولوہ پر اور ریکٹم پر بھی سویلنگ جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے اور جانور میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوست بھی نظر آ رہے ہیں یہ کیا کیسز ہیں کیسے ہم نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے کس سمٹم سے جس پہ ہم نے یہ دیکھیں اس کی ولوہ پر اور ریکٹم میں بہت زیادہ سویلنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ سویلنگ ہے اور بلیڈنگیں بار بار اسٹننگ کریں بار بار زور لگا رہے ہیں اور موشن بھی آپ کو دیکھائیں گے پیور بلیڈ کی طرح ہیں یہ جانور جو ہے اٹھارہ سے بیس گھنڈے کے اندر ایکسپائر ہو جاتے ہیں جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں چوبیس اٹھالیس گھنٹے کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں اس آرڈ میں دو سے تین جانور ایکسپائر ہو چکے ہیں سرانوی کی ایریاز میں اور جب ہم نے اس کی وزید کی ہے تو ہم نے ان کا ٹیمپریچر لیا ٹیمپریچر لینے کے بعد جو ہے کنجیکٹیو آنکھیں اس کی چیک کی وہ بھی ریڈش تھی اور ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو بھی چیک کیا یہ کیا کیس ہے یہ کیس ہے یہ سالمینلوسس یا سالمینلہ انکیٹل جس کو ہم جو ہے پیرا ٹائفائٹ یا مدے کا بخار یا ٹائفائٹ جو ہے انیملس میں ہوتا ہے ان کو ٹائفائٹ کا بخار بھی کہتے ہیں یہ انیملس میں ٹائفائٹ ہے تو یہ جو ہے ایک بیٹر گرام نیگیٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیزیز کاز کرتا ہے ٹاپسین ریلیز کرتا ہے اس کے دو فارم ہوتے ہیں ایکیوٹ اینڈ کرونک جس میں یہ ٹیمپریچر ون زیرو فور ون زیرو فائی ون زیرو سکس تک ہوتا ہے ٹونٹی فور آورز تک اور یہ کنڈاجیس ڈیزیز ہوتی ہے یہ تمام انیملس برڈس اینڈ ہیومن میں ہوتی ہے یہ کاز کرتی ہے ڈائسنٹری اور ویٹھ جو ہے وہ بلڈ پیور بلڈ اور سمیل کے ساتھ اگر اس طرح کے اگر آپ کو کیس ملتے ہیں اور ایک سے دو دو سے تین ہرڈ میں کیسز مل جائیں یا اسی ایریا میں مل جائیں تو یہ کنفرم سمجھ لیں یہ ٹائفائڈ ہے یہ سالوینولیس کے کیسز ہیں یہ کنفرم کر سکتے ہیں ہم نے بڑی جو ہے محنت کے بعد اس کو ہم نے ڈائیگنوز کیا ہے طبعی یہ کیا ڈیزیز ہو سکتی ہے اس میں تمام انیملس کی مربیلیٹی بیمار ہو سکتے ہیں اور مورٹلیٹی بھی ہو سکتی ہے اور اگر یہ پرگننٹ انیملس ہیں تو اس میں ایپورشن بھی کاؤس ہوتی ہے یہ دو ٹائپ میں کے ٹائفائڈ ہوتے ہیں موسٹلی جو ہے ٹائفیموریم جو ہے سالوینولا ٹائفیموریم جو ہے وہ کٹل شیپ اور گورس پگز اور ہورس میں ہوتی ہے اور سالوینولا ڈوبین جو ہے وہ کٹل میں ہوتی ہے دو جو ہے اس کے ٹائپس ہوتے ہیں اس ٹائفائڈ کے اسپیشلی کیٹل میں انیملس میں ہیں اور ان کے ٹائفائیو ہنڈڈ سیڈو ٹائپس ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیسے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے لیے جو سورس آف انفیکشن ہے یا ٹرانسمیشن ہے وہ کسی انسان سے یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے فیسی سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے وائلڈ انیملس سے ہوتی ہے کنٹامنیٹڈ جو وارٹر ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں موسٹلی اس میں جو ہے ینگ انیملس اینڈ جو ہے ویری آلڈ انیملس ہیں وہ موسٹلی سسپیکٹڈ ہوتے ہیں انفیکٹڈ ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور ان میں موڈلیٹی بھی ہوتی ہے اور سب سے جو اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں جس طریقے سے کوکسی ڈیوسیز ہیں دیسٹرو انٹرائٹس ہیں اور دوسری بھی جو ہموگلوبین یوریا ہے تو اس میں بھی جو بلڈ آتا ہے ڈیسنٹری ہوتی ہے مگر اس میں سیمیل نہیں ہوتی ہے اور ٹیمپریچر نہیں ہوتا ہے اور دوسری ڈیزیز میں کوکسی ڈیوسیز میں اسکرول کے ساتھ بھی بلڈ تو ضرور ہوتا ہے مگر پیور بلڈ نہیں ہوگا اور ٹیمپریچر بھی اتنا نہیں ہے اور موڈلیٹی اتنی نیتی نہیں ہوتی ہے مگر یہ جو سیمیل نیتی ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے اینیمس میں موڈلیٹی بھی ہوتی ہے موڈلیٹی جو ہے وہ کافی حد تک ہوتی ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں اگر آپ نے پراپرس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی تو جانور میں جو ہے موڈلیٹی ہونے کے اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ تک پیور بلڈ جس میں بہت زیادہ سمیل اس طرح کی جانور اور جانور کمپلیٹ جو ہے لیٹرل ریکیبنسی میں آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں آنکھیں بھی اس کی نہیں گلتی ہے جانور میں ہائے رائز ٹیمپریچر کی وجہ سے ٹیمپریچر بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ جانور دیکھیں یہ اپنا گردن جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نے اس کی کیسے تیراپریٹک اپروچ کی ہے ہم نے کیا کیا اس کو ٹیٹمنٹ میں دیا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے یہ جانور کیسے ریکاور ہوئے ہیں جو زیادہ انفیکٹڈ تھے اس میں ہم نے ان کو جو ہے انجیکشن میں ان کی جو ڈرگ آف چوائس ہے اس میں سے اینروفلاکسن سائپروفلاکسن لیووفلاکسن ماربوفلاکسن ساتھ ساتھ جو ہے ٹاکسن کو ریلیز کرنے کے لیے جو ہے فلینکس مگلیومائن او آر ایس اور اس کو دیا ہے آپ دیکھیں یہ سیکنڈے کی وہ کا ہوئے جو لیٹرل ریکیمنس میں تھی جو نہیں کھا رہی تھی ٹیمپرچر تھا ڈائس انٹری بہت زیادہ تھی بلڈ تھا وہ انہوں نے اس نے کھانا شروع کر دیا ہے ٹیمپرچر بھی اس کا ناروال ہو گیا ہے جانور ایک ٹی بھی ہو گیا ہے پہلے جو سر بھی نہیں پکڑ رہا تھا اب وہ دیکھیں وہ سیکنڈے پہ ٹیمنٹ کے بعد اس نے اپنا ہیڈ پکڑ کر اور کھانا بھی فیڈنگ بھی کر رہا ہے اس کو ہم نے چوبیس گھنٹے تک اس کو کھانا اور پینا دونوں بند رکھا تھا اور پانی میں صرف تھوڑا سا پانی اور آرس کے ساتھ اور ایسٹ دیا تھا اس کے بعد انٹی بائیٹکس جو ہے ایوری بارہ ٹوئل آور ہم نے دیئے اس کو اور اس کو ٹائس اے دے جو فلینکس میگلیون ہم نے ویسے لانگ ایکٹنگ ہم نے اس میں دو ٹائم پہ دیا ہے اور اس کے بعد جانور یہ جو ہے نارمل پوزیشن میں آ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے ریگر گریڈیشن اور اس نے اپنی فیڈنگ بھی سٹارٹ کر لی ہے ابھی تک لیٹرل رکیبنسی میں ہے اسٹرنل رکیبنسی میں ہے اور اٹھالیس گھنٹے کے بعد یہ جانور بھی نارمل ہو گیا اور اپنے پاؤں پر چلنا گھونا فرنا اور اٹھ کے چلنا بھی شروع ہو گیا آپ کو دکھا رہے ہیں اس نے فارمر سنیم نے ہمیں جو ہے فالو کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے آپ کو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جانور کس طریقے کے وہ نارمل ہو گیا ہے اٹھالیس گھنٹے کے بعد یہ آپ دیکھیں جو ہے تیسرے دن کی اس نے فارمر سنیم نے جو ہے شیئر کی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہی کاؤں ہے جو اس کی بلڈی ڈاریا تھی بہت زیادہ بلڈ آ رہا تھا اور لیٹر ریکممنسی بھی سر بھی نہیں پکڑ جو ہے سر جو ہے اپنا کاندھا جو ہے وہ اپنی نیک جو ہے وہ ٹوشٹیڈ تھی جو گردن پہ پیٹ پہ رکھ کر بیٹی تھی